پشاور سے آپ کو خبر دیں گے جہاں پر نرسز کا لیڈی ریڈنگ اسپتال کے باہر احتجاج شروع ہو گیا نرسز کے احتجاج کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہو گئی ہے نرسز لیڈی ریڈنگ اسپتال سے اسمبلی چوک تک ریلی کی شکل میں جائیں گے انتظامے نے لیڈی ریڈنگ اسپتال کے دروازے بند کر دی ہیں پولیس کی نفری اسپتال گیٹ پر موجود ہے مظاہرین کے ایم ٹی آئی سسٹم کو نامنظور کے نارے لگایا جا رہے ہیں نرسز کا لیڈی ریڈنگ اسپتال کے باہر احتجاج جاری ہے پشاور سے آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر نرسز کے احتجاج کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہو گئی ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات بتائیں گے مائن و مائندے آصف شکور ہماری ساتھ موجود ہیں جی آصف بتائیے گا نرسز کا لیڈی ریڈنگ اسپتال کے باہر احتجاج جاری ہے نرسز کے احتجاج کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے نرسز لیڈی ریڈنگ اسپتال سے اسمبلی چوک تک ریلی کی شکل میں پہنچے ہیں انتظامیہ نے لیڈی ریڈنگ اسپتال کے دروازے بند کر دیئے تھے اور پولیس کی کافی نفری وہ بھی تائنات کی گئی ہے مظاہرین کے ایمٹی آئی سسٹم کو نامنظور کرنے کے نارے جو ہے وہ بلند کر رہے ہیں اور نرسز کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے مطالبات جب تک حل نہیں ہوتے بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آصف شکور ہمیں پشاور کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے